بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام گزشتہ اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت پر مفتگو کا آگاز کیا تھا اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کا ایک فائدہ بیان کیا کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے شیطان سائے کے ساتھ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے وَمَنِيَعَشُواْ اَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانَ کے ارشادِ ربانی کے مطابق اللہ کے ذکر سے غافل شخص پر شیطان مقرر اور مسلط ہو جاتا ہے اور جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا پابند رہتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے یہ ایک فائدہ جو اللہ کے ذکر کا بیان کیا گیا یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس کے بعد اللہ میں قیم رحمہ اللہ نے بہت سارے جو دیگر فوائد بیان کیے ہیں اس میں سے ایک عظیم الشان ذکرِ الٰہی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ذکر کرنے والے کے دل میں راحت سکون اور سرور و خوشی کے جذبات کو سمیٹتا ہے کھینچتا ہے یعنی جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے خوشی اور مسرط حاصل ہوتی ہے راحت حاصل ہوتی ہے سکون اور اتمنان ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دل میں جو قلق ازتراب بیچینی اور گھبراہت کی قیفیات ہوتی ہیں وہ اللہ کا ذکر کرنے سے دور ہو جاتی ہے اور دل کو اس کے بدلے میں سکون راحت اور اتمنان محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مقتضا اور حاصل یہ ہے کلام کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سے ہی سکون اور اتمنان کی طلب کریں اس کے سوا کسی دوسرے حربے اور ذریعے کی طرف رخ نہ کریں یہی وہ چیز ہے یہی وہ نسخہ ہے جس کے ذریعے سے دل کو سکون اور اتمنان حاصل ہوتا ہے لہذا اگر کوئی شخص سکون اور اتمنان کا خواہش مند ہے تو اسے اللہ کے ذکر کو لازم پکڑنا چاہیے اسی کو اختیار کرنا چاہیے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو قوت حاصل ہوتی ہے اس سے روح کو زندگی حاصل ہوتی ہے جب کوئی شخص ذکر سے محروم ہوتا ہے یا ذکر کی پابندی نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ایک جسم ہو اور اس کے اندر جان نہ ہو زندہ لاش ہو لہذا ذکر کرنے والا جب ذکر کرتا ہے تو اس کے جسم میں جان آتی ہے قوت آتی ہے اس کی روح سرگر میں عمل ہوتی ہے لہذا دل کی زندگی حقیقی معنی میں اللہ کے ذکر سے ہی ہوتی ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری اور خوبصورت بات بیان کی کہ اَذْذِكْرُ لِلْقَلْبِ مِثْلُ مَائِلِ السَّمَكْ کہ دل کے لیے ذکر کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ السَّمَكِ اِذَا فَارَقَلْمَاء اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے یہ ہمارا آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ تڑپ کر مر جاتی ہے ٹھیک اسی طریقے سے ایک بندے کا معاملہ ہے کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو گویا اس کی روح کو آکسیجن یا غزہ حاصل ہوتی رہتی ہے اور اس کے سانس لینے کا زندہ رہنے کا عمل جاری رہتا ہے جو ہی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے مچھلی کی طرح ہے جو پانی سے نکل گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر میں گویا انسان کی روحانی زندگی رکھی ہے یہ ذکر ایک فائدہ ہے اس کے بعد ذکر کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے یعنی بندے کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا تم مجھے یاد رکھو مجھے یاد کیا کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا صحیحین میں بخاری مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت بیان کی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے لمبی روایت کا ایک ٹکڑا جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے جو شخص اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور جو شخص کسی جماعت اور گروہ میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت اور گروہ میں یعنی فرشتوں کے بیچ میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے رد عمل میں جواب میں جزائے عمل میں اللہ تعالیٰ اس بندے کا تذکرہ کرتا ہے یہ کوئی معمولی فضیلت کی بات نہیں ہے صحابی رسول عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھے بعض روایتوں میں ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ سکھاؤں تب حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ ہاں تمہارا نام لیا ہے یہ سن کر حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رو پڑے ان کے خوشی کے آنسو چھلگ گئے ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندے کے لیے جو ذکر کی آلہ اور افضل ترین شکل ہے جو ذکر سے زیادہ فضیلت والی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں تو اللہ ہمیں یاد فرماتا ہے ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مسلسل ذکر کرتے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے اور بندے کے نام عمال سے اسے صاف کرتا جاتا ہے اور یہ چیز بندے کو اللہ کے عذاب سے اور گناہوں کے پاداش میں آنے والی مسیبتوں اور آفات سے محفوظ بناتے جاتی ہے مشند میں حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی ایسا عمل جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا ہو اس سے بڑھ کر نہیں کرتا جو ذکر اللہ کی شکل میں کرتا ہے یعنی ذکر اللہ اللہ کا ذکر اللہ کے عذاب سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس حدیث کا فرمان کا واضح معنی یہ ہے اسی طریقے سے ذکر کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس ذکر الہی کی بنیاد پر بندہ بہت ہی عظیم الشان اور زبردست بہت بڑے عجر و ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ کا ذکر کا جو عمل بندہ انجام دیتا ہے اس میں زیادہ مشقت اسے اٹھانے نہیں پڑ دی اب غور کیجئے کہ بندہ دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور کے ساتھ میں زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے زبان کو ہلانا جسم کے کسی بھی عضو کے ہلانے کے مقابلے میں سب سے آسان ہے ایک آدمی دین و رات میں جب تک جاگتا ہے جتنا زبان سے کام لیتا ہے اور زبان کو حرکت دیتا ہے اگر اس کے بالمقابل ہاتھ کو پیر کو جسم کے دوسرے آزا کو اتنی حرکت دے ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے زیادہ تھکن محسوس ہوگی مشقت کا احساس ہوگا اس کے بالمقابل زبان کو حرکت دینے سے اسے ایسی تھکن اور مشقت لاہق نہیں ہوتی گویا کہنا یہ چاہتے ہیں ہم اور شاہب کتاب نے بھی یہ بیان کیا کہ اللہ کا ذکر زبان کے ذریعے سے ایک انتہائی آسان عمل ہے جس میں انسان کو زیادہ مشقت اور بڑا مہنہ تو مشقت کا معاملہ پیش نہیں آتا زیادہ مشقت اٹھانا نہیں پڑتی اس کے باوجود اس پر مرتب ہونے والا عجر و ثواب بہت عظیم اور بہت بڑا ہے صحیحین میں چند حدیثیں آپ ملاحظہ فرمائیں جو اللہ کے ذکر کے عظیم الشان عجر و ثواب کو بیان کرتی ہیں بخاری اور مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ کلمات دن میں سو مرتبہ کہے گا ان کلمات کے معنی اور مفہوم اس کی حکمت اس کی معنویت اور اس کے دیگر فوائد پر انشاءاللہ آگے کے حلقات میں بحث ہوگی گفتگو ہوگی یہاں صرف اس کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے ذکر کے اہمیت افادیت اور فضیلت و فوائد کے زیر بحث چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی انتدیر ان کلمات کو دن میں سو مرتبہ کہے گا قانت لہو عدل و عشر رقاب تو یہ اس کے لیے دس گردنوں کو آزاد کرنے کے برابر عمل ہوگا آپ سوچئے کہ ایک غلام کو اگر کوئی انسان آزاد کرنا چاہے تو ایک غلام کی قیمت کتنی زبردست ہوگی کسی متوسط طبقے کے آج اگر غلام ہوں اور ان کی قیمت دیکھی جائے تو متوسط طبقے کے انسان کے لیے بھی کسی غلام کو خریدنا آسان کام نہیں ہے یہ بڑے مہنگے اور قیمتی ہوتے ہیں ایک آدمی دن میں سو مرتبہ ان کلمات کو اگر کہتا ہے تو دس غلاموں کو آزاد کرنے کا سواب اور عجر اسے حاصل ہو رہا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ ایک دوسری چیز اسے ملے گی کہ اس کے لیے ان کلمات کے پڑھنے کے بدلے میں سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور سو برائیوں کو بناہوں کو مٹا دیا جائے گا اور یہ اس کی ایک فضیلت یہ بیان کی گئی کہ ان کلمات کا سو مرتبہ کہنا اس دن اس کے لیے بچاؤ ہو جائے گا شیطان سے شیطان اس دن اس کے جسم میں داخل نہیں ہو سکے گا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ وہ شام کرے یعنی صبح میں اگر پڑھ رہا ہے تو شام تک شیطان کے شر سے محفوظ ہوگا یہاں میں زمنی طور سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں آسیب سے شیعتین کے شر سے جادو ٹونے سے بچنے کے لیے بڑی بحثیں ہوتی ہیں مختلف قسم کے آمال اور وظیفے اور نا جانے کیا کیا اختیار کیے جاتے ہیں ہمارے ہاں رقیہ سنٹر کی ایک بحث چل رہی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل ایسا بتایا کہ اگر کوئی شخص سے اس کی پابندی کرتا ہے دن میں روزانہ سو مرتبہ ان کلمات کو ادا کرتا ہے تو اس کے کئی عجر اور ثواب اور بدلے میں سے ایک یہ ہے کہ اس دن شیطان کا اس پر جادو یا اثر نہیں چل سکتا اب کوئی جادو کر جادو کر رہا ہے شریر جینوں کے شر اور فتنے کی بات ہو اگر کوئی انسان شیطان سے محفوظ کر دیا گیا تو ان ساری چیزوں سے وہ پاک اور محفوظ ہو گیا اسے کسی پھوک جھاڑ کرنے والے کے پاس جانے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان عامال کی پابندی کرتا ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ شام تک وہ شیطان کے شر سے تو محفوظ رہے گا اور کوئی بھی شخص اس سے بہتر کام اللہ کے جناب میں پیش نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو ان کلمات سے جو سو مرتبہ جس نے کہا ہے اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ تعداد میں کوئی ان کلمات کو ادا کرے اس کا درجہ صرف اللہ کے یہاں زیادہ اونچہ ہوگا اس شخص سے جس نے سو مرتبہ ان کلمات کو کہا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیحین ہی کی ایک روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا من قالا سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم میں اتمرہ خطت خطایا ہو و ان کانت مثل زبد البحری کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کو دن میں سو مرتبہ کہے گا ان کلمات کو سو مرتبہ کہنا اگر کوئی آدمی دل سے حضور قلب کے ساتھ اسے کہنا چاہے تو کتنا وقت درکار ہوگا معمولی سے وقت چند منٹ میں وہ سو مرتبہ ان کلمات کو ادا کر سکتا ہے اب ان کلمات کو اس طرح سو مرتبہ پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی ساری غلطیاں اور منا مٹ جائیں گے مٹا دیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کے جھاک کے مانند ہو یہاں زمنی طور سے میں ایک بات کی طرف خاص طور سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں عجر و ثواب کی جب یہ فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں تو بعض لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ کسی کا حقوق العباد میں اگر آپ نے حق ہڑپ کر لیا مار لیا یا کسی پر ظلم اور زیادتی کر لی یا بہت سارے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر لیا تو وہ گناہ بھی اس سے معاف ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے یہ صغیرہ گناہوں سے متعلق بات ہے اور خاص طور سے حقوق العباد کا جہاں تک معاملہ ہے تو ان فضائل میں اگرچہ آپ کو عجر و ثواب کی بڑی تعداد مقدار حاصل ہو رہی ہے بڑی تعداد حاصل ہو رہی ہے اللہ کے یہاں سے لیکن اس کے حقوق العباد کے جو معاملات ہیں وہ اس سے صاف نہیں ہوں گے یہاں تک کے شرعی اصولوں کے مطابق آپ اس کا تصفیہ فرمائیں اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احبو علیہ مما طلعت علی الشمس کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چار کلمات سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کروں یہ میرے نزدیک زیادہ پسند دیتا ہے ان تمام چیزوں سے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے سورج طلوع کن پر ہوتا ہے پوری کائنات میں پوری دنیا کو روشن کرتا ہے یعنی دنیا اور دنیا اس کے علاوہ جن جن چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان تمام سے زیادہ فضیلت کی اور اہمیت کی بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چار کلمات کو اپنی زبان سے ادا کریں اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک آسانی سے کیے جانے والا عمل زبان کو حرکت دے کر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور بہت بڑے عجر و ثواب کے مستحق قرار پاتے ہیں اسی طرح ذکر کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ غیراس الجنہ ہے یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں کھیتی اور عودے اگائے گا حل اور پھول کی شکل میں آپ کو اس کے نتیجے جنت میں حاصل ہوں گے اس سلسلے میں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جنت کا کی زمین جو ہے وہ قیعان چٹیل اور صاف شفاف چکنی زمین ہے مسطح زمین ہے اور اس کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے اس کا پانی بڑا میٹھا اور بڑا شیری ہے اور وغیرا سوہا ذکر اللہ اور جنت کی جو وہ پیداوار ہے اس کی جو حل ہیں اس کی فصل ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں جس رات مجھے عصرہ اور میراج کا سفر کرایا گیا تو مجھے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے محمد آپ اپنی امت کو میری جانب سے سلام سنائیے اور انہیں اس بات کی خبر دیجئے کہ جنت بڑی پاکیزہ میٹی والی جگہ ہے میٹھے پانی کی جگہ ہے اور بڑا ساف سترا چکنا میدان ہے اور اس کی غیراس اس کی پیداوار یا اس کی فصل جو ہے وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ اس کی پیداوار ہے امام تیرمیزی نے اس حدیث کو نکل کیا ہے شیخ عللبانی رحمہ اللہ اس حدیث کو جو ہے حسن کہتے ہیں اسی طرح امام احمد بن حمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنت کی جو پیداوار ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے ان دونوں حدیثوں سے پتا چلا کہ اللہ کے ذکر سے گویا جنت میں ایک بندے کے لیے پیداوار اور حل پھول حاصل ہونے والے ہیں امام تیرمیزی نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جابیر سے روایت کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نکل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ ہے و بحمد ہی کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک خجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے جو شخص سبحان اللہ ہے و بحمد ہی کہتا ہے جنت میں اس شخص کے لیے ایک خجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے گویا یہ دوسری حدیثوں کی تفسیر کر رہی ہے کہ کس طریقے سے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا جتنا ذکر کر رہا ہے اس کے لیے جنت میں اتنے ہی باغات اتنے ہی پودے اتنے ہی درخت اور پھل پھل مہیا کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے امام احمد بن حنبل نے معاذ بن انس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم جو شخص سبحان اللہ العظیم کہتا ہے ایک مرتبہ جس نے کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک پیڑ گویا پیدا ہو جاتا ہے ایک پودا پھل پھلتا پھولتا ہے اسی طریقے سے ذکر کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ ذکر کرنے والے کے لیے دنیا میں بھی اس کے لیے نور اور روشنی کا سبب ہوگا اس کی قبر میں بھی اس کے لیے نور اور روشنی کا سبب اور ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے نور ہوگا جو پولے سرات تک اس کی رہنمائی کرتا ہوا ذکر کرنے والے شخص کی رہنمائی کرتا ہوا روشنی میں راستہ بتا کر رہنمائی کرتا ہوا پولے سرات تک اسے پہنچائے گا چنانچہ جس شخص نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے منور کیا تو اس کا دل ہی نہیں بلکہ اس کی دنیا بھی روشن ہوگی قبر بھی روشن ہوگی اور آخرت میں بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نور اور روشنی ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَائِنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِبِهِ فِي النَّاسِ كَمَمْ مَثَلُهُ فِي الظُّلَمَاتِ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اللہ سے محبت اس کی معرفت اور ذکر کی وجہ سے جو صاحب نور ہو گیا اور دوسرا شخص جس کی مثال دی گئی ہے قرآن کی آیت میں وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس کی صفات سے اس کی یاد سے غافل ہے اس کا ذکر نہیں کرتا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو کامیابی اور نجات پانے والا شخص ہے وہ وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نور پائے گا نہ کہ وہ شخص جو اس نور سے محروم ہوگا یعنی اللہ کے ذکر کو ترک کرنے والا ہوگا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ظاہر اور باطنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نور کا مطالبہ کسرت سے کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے ایک دعا یہ ہے اللہ مجال فی قلبی نورہ و فی بسری نورہ یہ لمبی دعا ہے اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے میری نگاہوں میں نور پیدا کر دے میرے کان میں نور پیدا کر دے میرے داہنے جانب نور پیدا کر میرے بائیں جانب نور مقرر کر دے میرے اوپر سے نور مقرر کر دے میرے نیچے بھی میرے سامنے بھی اور میرے پیچھے بھی اور میرے لیے نور کو تو عظیم بنا دے اسی طریقے سے بعض دعاوں میں یہ ہے کہ میرے پٹھوں میں میرے گوشت میں میرے خون میں میرے بال میں اور میری چمڑیوں میں ہر جگہ میرے چہرے میں ہر جگہ مجھے نور عطا فرما نور اور روشنی کا کام دیتے ہیں اسی طریقے سے قبر میں بھی اس کے لئے برزخ میں اور آخرت میں بھی نور اور روشنی کی حیثیت سے اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے لئے کامیابی کے راستے کو ہموار کرتا ہے آج کے اپیسوڈ میں ہم یہ آخری ایک فائدے کا ذکر کر رہے ہیں کہ ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی سنا تعریف فائدے رحمت اور فرشتوں کی صلاح اور دعا کا وہ شخص مستحق بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو وَسَبِّحُوهُ بُقْرَتًا وَأَسِيلًا اور صبح شام اللہ کی پاکی اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہو وَحِي ہے جو تم پر اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے وَمَلَائِكَتْهُ اور اس کے فرشتے بھی ان کے حق میں دعا کرتے ہیں لِيُخْرِجَكُ مِنَ الظَّلُمَاتِ الْنُّورِ تاکہ وہ تم کو ظلمات سے تاریکیوں سے یعنی گمراہی کے اندھیروں سے روشنی ہدایت کی روشنی کی طرف نکال دے وَقَانَ بِالْمُؤْمَنِينَ رَحِيمًا اور وہ مومینوں کے ساتھ بڑا محرمان اور مشفق ہے بھی اس آیت سے پتا چلا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرماتا ہے اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں ظاہر سے بات ہے بلکل واضح طور سے ایسا شخص کامیابی اور نجات کی طرف بڑھتا ہے جس کے حق میں فرشتے دعائیں کریں اور جس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان خوشنصیب لوگوں میں سامل فرمائیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی برکت سے یہ فوائد اور یہ عجر و ثواب عطا فرماتا ہے ہم انشاءاللہ آئندہ اپیسوڈ میں بھی ذکر کے بعض فوائد پر گفتگو کریں گے تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا موسیقا